پیرے ویدیارتیوں سواگت آپ کا سری شام سکول بھادرہ کے یوٹیل چینل پر میں ارشاہ دیکھئے ہم بات کر رہے ہیں پلسٹو جوگروفے کی اور اس کے انترگت جو ویسو کی پرمک جنجاتیاں ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دو ایسکمو اور بسمین ان جنجاتیوں کے بارے میں اجھان کر لیا ہے لاشٹ ککشیاں میں ہم نے بات کی تھی بھیل جنجاتی کے بارے میں اور بھیل جنجاتی کے بارے میں کیا دیکھا تھا کہ اس سبد کی اتپتی یا ان بھیلوں کی اتپتی کے سممند میں کون کون سی اوڈھارنائی تھی ان اوڈھارنائوں کو دیکھا اور ساتھ ساتھ میں دیکھا کہ ان کی جو ساریرک سرنچنا ہے وہ ساریرک سرنچنا کس پرکار سے پائی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں ہم بات کریں تو اس کے نواز شہتر کے انترگت کون کون سے نواز شہتر تھے چار پرمک نواز شہتر تھے راجستان، مدیہ پردیش، گجرات اور مہاراست اس کے انترگت بھی کچھ پرٹیکولر جو جلے تھے ان کی بات کی تھی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو نمبر پوائنٹ ہے آرثک کیریا کلاب آرثک کیریا کلاب کی بات کریں تو دیکھئے بھیل جو جن جاتی ہے وہ کیا ہے پہاڑی پردیشوں پہاڑی پردیشوں وہ ایک کانگ کی شہتروں میں نواز کرنے والی جن جاتی ہیں پہاڑی شہتروں وہ ایک کانگ کی پردیشوں میں نواز کرنے والی جن جاتی ہیں اور اس کی جیوکہ کا جیوکہ مطلب آجیوکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو جیون یاپن کر رہے ہیں یہ جو جیون یاپن کر رہے ہیں ان کا جیون یاپن کرنے کا آدھار کیا ہے کس پر ٹکے ہوئیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں آکھیٹ خادی سنگرن آدھم کرشی وے پسوپل یہ ان کی آجیوکہ کا آدھار ہے پر سن ایسے آ سکتا ہے کہ بھیل جن جاتی کی آجیوکہ کا مکھی آدھار کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے آکھیٹ خادی سنگرن آدھم کرشی اور پسوپاد ان میں ان بھیل جن جاتی میں جو ستریہاں ہوتی ہیں یہ ستریہاں کیا کرتی ہیں ونیے شیطر تو ہیں تو ون شیطروں میں جو بھی کند مول فل فول پتیاں دکھائی دیتی ہیں ان کو سنگریت کر کر لے آتی ہیں ستریہوں کا جو ویسیس کاریہ وہ کاریہ کیا ہے کہ جو ونیے شیطروں میں کند مول فل فول پتیاں ہوتی ہیں ان کو ایکتریت کرنا خادی سنگرن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ونیے شیطر میں اگر کوئی ساکہ ہری چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو وہ سنگریت کون کرتی ہیں ستریہاں کرتی ہیں پروش کیا کرتے ہیں جنگلی پسو پکشیوں کا سکار کرتے ہیں مطلب اکھیٹ کا کاریہ کون کر رہا ہے پروش کر رہا ہے ستریہاں کیا کر رہی ہے خادی سنگرن کا کاریہ کر رہی ہے کرسی کی بات کریں گے تو کرسی کے انترگت کیا کرتے ہیں یہ خادیان گے ہوں چاول یہ خادیان ہے جو کھانے کی فصلیں ہوتی ہیں ساتھ 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 میں چارے کی بھی بھی کرتے ہیں ساتھ 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 بھی کیا کرتے ہیں رکھتے ہیں تو یہ آر تکریہ کلاپ کی سمالنے ایسی چیزیں تھیں اس کے بعد میں آر تکریہ کلاپ میں کیا کیا چیز آتی ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آکھیٹ کی آکھیٹ کے اندرگرد کیا آتا ہے آکھیٹ کے اندرگرد بات کر رہے ہیں کہ جنگلوں میں یہ جو شکار کرتے ہیں پسووں کا جنگلی شیطروں میں پسووں کے شکار کے لیے کس کا پریوک کرتے ہیں تیر کمان کا پریوک کرتے ہیں آکھیٹ کے لیے کس کا پریوک کرتے ہیں تیر کمان کا پریوک کرتے ہیں پروش جو ہوتے ہیں وہ پروش مچھلی پکڑنے کا کاریے بھی کرتے ہیں ان کے شیطروں میں چھوٹے چھوٹے کیا ملتے ہیں طلاب اور طلابوں میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں ان مچھلیوں کا کیا کرتے ہیں سکار کرتے ہیں مچھلیوں کا بھی سکار کرتے ہیں یہ دیکھیں جو بھیل جن جاتی ہیں ہم پراچین سمیہ کی بات کریں گے یا ہم کہہ سکتے ہیں پورو ہی تو پورو میں یہ لوگ کیا تھے مہان سکاری تھے یہ لوگ پورو کی بات کریں گے تو پورو میں کیا تھے مہان سکاری لوگ تھے لیکن ورتمان کی درستی سے بات کریں گے ورتمان میں ورتمان میں آدھم کرسی پر نربھر ہیں ورتمان میں کیا ہے آدھم کرسی پر نربھر ہیں جیسے جیسے آدھونک سنسکرتی سے ان کا سممند بڑھا ویسے ویسے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ دیرے دیرے آدھم کرسی کی اور بڑھ رہے ہیں اور آدھم کرسی کے انترگت کیا ہے کیا کرتے ہیں یہ آدھم کرسی کے انترگت آدھم کرسی کے انترگت جو جھومنگ کرسی ہے وہ جھومنگ کرسی کرتے ہیں یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ستھانانتری تکرسی ہے وہ کرسی کرتے ہیں اور اس کرسی جیسے اگر کوئی پہاڑی شیطر ہیں یا کوئی میدانی شیطر ہیں تو پہاڑی شیطروں میں اگر آدھم نرواحہ کرسی کریں گے تو اس پہاڑی شیطروں میں آدھم نرواحہ کرسی کو ہم یہ لوگ کیا کہتے ہیں چماتہ کہتے ہیں اور میدانی شیطروں کی بات کریں گے تو میدانی شیطروں میں آدھم نرواحہ کرسی کو کیا کہتے ہیں دزیہ کہتے ہیں پہاڑی شیطر میں چماتہ کہتے ہیں اور میدانی شیطر میں دزیہ کہتے ہیں ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ بھیل جنجاتی جو آدھم نرواحہ کرسی کرتی ہے وہ پہاڑی شیطروں میں کونسی کرسی ہوتی ہیں تو ہم کیا بول دیں گے پہاڑی شیطروں میں ہوتی ہے چماتہ کرسی اور میدانی شیطروں میں جو کرسی کی جاتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے دزیہ کرسی ہوتی ہے یہ تھا آخر اب ہم بات کریں گے ان کے بوزن سمبندی بات کریں گے بوزن کے اندھرگت دیکھئے بھیل جو جنجاتی ہیں اس بھیل جنجاتی کا ورس پریانت جو مکھے بوزن ہیں یاد رکھنا پوچھا جا سکتا ہے کہ مکھے بوزن کونسا ہے بھیل جنجاتی کا تو بھیل جنجاتی کا مکھے بوزن کیا ہے مکہ کیا ہے مکہ ہے اس کے علاوہ بھی چاول جس کو چوکھا کہتے ہیں چاول چوکھا وے لابسی یہ بوزن کب اچھو وے تیوہاروں کے سمیں منایا جاتا ہے چوکھا چاول یا لابسی یہ اچھو وے تیوہاروں کے دوران لیکن جو ورس پریانت چلے گا ورس پریانت کے بات کرتے ہیں تو کونسا چلے گا مکہ چلے گا یہ کچھ ویسے سمیں میں چاول جس کو چوکھا کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں لابسی بناتے ہیں یہ کسی ویسے اوکیزنلی سسٹم ہے اس کے دوران یہ بوزن بنایا جاتا ہے اس کے بعد میں رابڑی بوزن کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے آٹے آٹا پلسے چھاتھ رابڑی تو سبھی جانتے ہیں رابڑی جو بنای جاتی ہیں یہ بوزن کے ساتھ میں لیتے ہیں رابڑی کو ایک پیہ پدارت کے روح میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں گے ہوں ڈالوں کی بات کریں گے مون کی ڈال اڑد کی ڈال چنی کی ڈال یہ پلس میں گے ہوں یہ بھی ان کے بوزن میں سملیتے ہیں بیلوں کے بوزن کی بات کریں گے تو مکہ بوزن کیا ہے جو ورس پریانت چلتا ہے مکہ اچھ سو تیواروں کی بات کریں گے تو اس سمیت چاولو ہے لاپسی چلے گی رابڑی تو بوزن کے ساتھ میں چلتی ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے گے ہوں ہیں چنا اڑد مونگ یہ بھی بوزن میں کیا ہے سامل ہیں اور ریتی رواج جو ہیں پرمپرائن جو ہیں ان کی ان پرمپرائن میں جو لوگ کیسے دکھائی دے رہے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہیں یہ سسٹم تو کیا لگ رہا ہے ساکہ ہری سسٹم لگ رہا ہے بیلوں کا لیکن جب ہم بات کریں گے ریتی رواجوں کی ریتی رواجوں میں پلس پرمپرائن میں جب یہ لوگ اکٹے ہوتی ہیں تو اس سمیہ یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں ماسہاری دکھائی دیتے ہیں پسووں اور پکشیوں کا سکار کرتے ہیں اس کا ماسے کھاتے ہیں تو یہ ساکہ ہری اور ماسہ ہری دونوں پرکار کے بوجن کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ لوگ مہوا پودھا ہے مہوا اس مہوا سے کیا بنتی ہیں مدیرہ یا ہم کہہ سکتے ہیں سراب اس سراب کا بھی کیا کرتے ہیں یہ لوگیں سیونے کرتے ہیں تو بوجن کے انترگت ساکہ ہری چیزیں دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا دیکھی ہم نے ماسہاری بھی چیزیں دیکھی اب تیسرے آرٹھیک کریا کلاب کے انترگت ہم بات کریں گے وستر کی کہ بھی کس پرکار کے وستر یہ لوگیں پہنتے ہیں دیکھو پراشین سمیں کی بات کریں گے تو بھیل جن جاتی کے لوگ وستر بہت کم پہنتے تھے بہت کم کیا کرتے تھے پورس جو ہے وہ پیڑوں کی جو چھال ہوتی ہے اس چھال سے کیا بناتے تھے نیکر وہ نیکر پہنتے تھے اس پرکار سے نیکر پہنتے تھے پتوں کے روپ میں چھال کے روپ میں جو ستریہاں تھی وہ ستریہاں کیا ہے اس میں پیٹی کوٹ اسی چھال سے نیکر پیٹی کوٹیں پہنتے تھے یہ تو ہو گیا پراشین سمیں گا لیکن آدھونک سنسکرتی سے جیسے ان کا لگاؤں بڑا تو کیا ہے دیر دیرین میں وستر میں بھی پریورتن آنا شروع ہو گیا تو ورطمان کی درشتری سے دیکھیں تو پوروس کیا کر رہی ہیں کمیج دوتے سافا یہاں تک کی پینٹ سر یہ بھی پہن رہے ہیں پوروس ٹھیک ہے ستریہوں کی بات کریں گے ستریہوں ورطمان میں کیا پہنتی ہیں گھاگرا اور ہے لوگڑی یہ بھیل جن جاتی کی ستریہ پہنتی ہیں لڑکوں کی بات کریں گے لڑکے لڑکے کیا کرتے ہیں لڑکے لنگوٹ پہنتے ہیں اور لڑکیاں گھاگری وے اوڈنی گھاگری وے اوڈنی یہ ورطمان کی درشتری سے ہیں یہ پرآچین درشتری سے کہ یہ لوگ کس پرکار کے ورسترے پہنتے تھے دونوں آدھار ہمیں سپسٹ ہو رہی ہیں کہ پرآچین سمیہ میں کس پرکار سے تھے یہ لوگ اور ورطمان کی درشتری سے دیکھیں تو یہ کس پرکار کے ورسترے پہنتے ہیں اب ساتھ 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 میں کیا ہے کہ بیل جنجاتی کے دستریاں ہیں وہ چاندی پیتل جستہ ان دھاتوں سے بنے کیا پہنتی ہیں آبھوشن پہنتی ہیں ورطمان کے دستی سے دیکھیں تو چاندی پیتل جستہ اس پرکار کی دھاتویں ہیں ان دھاتوں سے بنے ہوئے کیا پہنتی ہیں ورستر پہنتی اور ساتھ ساتھ میں خود کو سجاتی ہے سمارتی ہے لاکھ کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں ان چوڑیوں سے باہے تک آپ نے یہاں تک دیکھا چوڑیاں جو پہنتی ہیں وہ لاکھ چوڑیوں کے دوار آپ نے آپ کو کیا کرتی ہیں سجاتی ہیں یہ ہو گیا اس کے وستروں کے بارے میں اس کے پہناؤے کے بارے میں اب ہم بات کریں اس کے نواز گرہ کے بارے چوتھا جو پوائنٹ ہے آرتی کریا کلاف میں وہ ہے نواز گرہ کے بارے نواز گرہ دیکھیں نواز گرہ کی بات کریں گے تو بیل جن جاتی کے جو لوگ ہیں وہ جوپڑیاں بنا بنا کرے رہتے ہیں اور جوپڑیاں کہاں ملے گی جوپڑیاں جوپڑیاں ملے گی اگر کوئی ٹیلا ہے اس ٹیلے کے مدیو ورثی بھاگ میں اوپری شتر میں کیا ملے گی بھیل جن جاتی کی جوپڑی ملے گی یہ ٹیلا ہے اس ٹیلے کا مدیو ورثی بھاگ ہے اور مدیو ورثی بھاگ تھوڑا سکیہ ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے اس منچائی پر یہ لوگ کیا گر رہے ہیں اپنی زوپڑیاں بناتے ہیں اور یہ پرکیرن روپ سے رہتے ہیں اب پرکیرن کا مطلب کیا ہے پرکیرن کا مطلب ہوتا ہے چھترا جیسے دو چیزیں بتاتا ہوں آپ کو یہ مکان بنے ہوئے ہیں اور ایک یہ کلونی ہیں یہ مکان بنے ہوئے اس پرکیرن سے تو اس کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے پرکیرن اور اس کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے سنگن کنجیسٹیو اور یہ کیا ہوتے ہیں بکھرے ہوتے ہیں پرکیرن کا روپ ہوتا ہے بکھرے ہوتے ہیں ایک ساتھ میں نہیں رہتے تو یہ پرکیرن پرکار کی گھروں میں نواز کرتے ہیں اور ان کی جو جوپڑی ہوتی ہیں وہ پریپرن ہوتی ہے اپنے آپ میں پریپرن کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کرسی کر رہی ہیں یا ونوں سے بوجن ایکتریت کرتے ہیں تو ونوں سے جو بوجن ایکتریت کرتے کرسی کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان ہوتا ہے اس ان کا بندھارن بھی کیا ہوتا ہے اس جوپڑی میں ویوستی ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں جو پسو پالن کر رہے ہیں پسو کے رکھنے کی جو ویوستہ ہے وہ بھی کہاں ہوگی اس جوپڑی میں ہوگی بوجن بھی اس جوپڑی دکھائی دے رہی ہے اور ان کی جو جو پڑی ہوتی ہیں اور جو پڑی وں کی دیواری ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں مٹی پتھر بانس ان کے دوارہ بنائی جاتی ہیں اور جو چھت ہوتی ہیں وہ چھت خپریل اب خپریل جو ریڈ کلر کی ہوتی ہیں آپ سدھان باسا میں مطلب یا تو بین کہ ٹھیک ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ٹائلز چھوٹی چھوٹی ٹائلز ہوتی ہے پراجین سمیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا تو کچھے مکان میں جو نالا باہر کی اور نکلا ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا چار پھونک ایس اس پرکار سے ایک نالا سا ہوتا تھا وہ توڑ توڑ کر توڑ توڑ کر چھتوں پر رکھتے ہیں تاک کی ورشا کے سمیہ وہاں پر اپری شترے میں جلے ایک تریتیں نہ ہو اور وہ جھوپڑی کیا رہ جائے بچی رہ جائے ورطمان دستی سے دیکھیں تو ورطمان دستی مدیہ پردیس ان سرکاروں کی بات کریں انہوں نے بھی کیا ہے ان کا ساتھ دیا ہے کچھ یوزنائیں ایسی ہیں جو مکان بنانے کی یوزنائیں ہیں ان میں بھی ان کا لہبھانس دیا گیا ہے ان کو لہبارتی بنایا گیا ہے اس قرآن ورطمان دستی سے دیکھیں تو یہ پکے مکانے بھی بنا رہے ہیں ان کے گاؤں کی بات کریں گے ہم تو چھوٹے گاؤں کو کیا کہتے ہیں چھوٹے گاؤں نمی بات کہتے ہیں فلا بڑے گاؤں کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں بڑے گاؤں کو کہتے ہیں پال چھوٹے گاؤں کو فلا کہتے ہیں اور بڑے گاؤں کو کیا کہتے ہیں پال کہتے ہیں اس پرکار سے ہم نے اس کے نواز گرہے کی بات کی تو ہم نے چار پرمکھ ٹوپکوں پر بات کی ہیں ایک تو بات کی اس کے بوجن پر دوسری بات کی ہم نے اس کے آکھیڑ پر تیسری بات کی ہم نے اس کے وستر پر چوتھی بات کی ہم نے اس کے نواز ستر پر اور اس کے انترکت جو جو چیزیں دی گئی ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی بڑا کیسر پوٹپ ہوگا کہ بھیل جنجاتی کا وشتری تورنن کیجئے ہاں ہو سکتا ہے جو آگے آپ کی ایک یونٹ ہے راجستان کے کچھ پارس دیے ہوئے وہاں بھی بھیل جنجاتی ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اسکمو جنجاتی کا وشتری تورنن کیجئے یہ تو آپ کے دوسرے لیسن میں ہیں تو بڑا کیسر نہیں آئے گا میکسیمم سوٹے سے ٹائپ آئے گا ہو سکتا ہے دو نمبر کا آتا ہے وہ آ سکتا ہے ایک ایک نمبر کے دو کیسر آئیں گے وہ آ سکتے ہیں تو آپ کو میکسیمم جیسے ہم بات کریں گے کہ بھی بھی بھیل جنجاتی کے وشتروں کے بارے میں بتائیے تو آپ کو جو چار پانچ چیزیں بتائیے ہیں وہ ہی لکھنی ہے یہ نہیں کہ اس کا بڑا سوروپ لکھنا ہے جتنا لیمٹ ہے اسی لیمٹ میں رہنا ہے آپ کو اور اسی پرکارہ آپ کو آنسور دینا ہے تو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیشن اچھے سی سمجھ میں آیا ہوگا Thank you very much Jai Bharat